آج کی یہ شام اردو کے نام ہے جسے لیڈنگ ایج ایوینٹس اور جناب تارک فیضی نے آپ کے لئے سجایا ہے ہم کو فقط ریاست شیری سے کام ہیں سادات فن پہ داد کا صدقہ حرام ہے گلوبل پویٹری فیسٹیول دبائی میں خالص عدبی فضا کی نشعت ثانیہ کا دن ہے دبائی میں بیٹھ کر زرگری کے زمانے میں خوزہ گری کا شغل اپنایا ہوا یہ صرف اور صرف شیر کی پرک سے لوگوں کو براتے ہیں محترم سامین کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ شاعری معلوم کا اظہار نہیں نامعلوم کا اعلان ہے شاعر منظر کا انتظار نہیں کرتا بلکہ غیر منظر کی تجسیم کرتا ہے نکلا ہوں شہر خواب سے ایسے عجیب حال میں نکلا ہوں شہر خواب سے ایسے عجیب حال میں غرب میرے جنوب میں شرق میرے شمال میں نئی غزل کے صفحے اول کے شاعر محترم ظلفقار عادل کی غزل پڑتے ہوئے میں جب اس شیر پر پہنچا تو بس ڈھیر ہو گیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں سب میری جگہ میرا سبب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں سب میری جگہ میرا سبب کوئی ہزار میل میں کوئی ہزار سال میں نامعلوم سے آگے کی خبر لانے والے شاعر اب محترم ظلفقار عادل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام انعیت فرمائیں اور آپ سب شاندار استقبال کریں سب کا بہت شکر گزار ہوں فیضی بھائی کا اور آپ تمام لوگوں کا کہ آپ نے مجھے یاد رکھا ایک نئی غزل سنانے کا رسک لے رہا ہوں سر اگر وہ آپ کو پسند نہیں تو پھر کسی پرانی غزل کی طرف چل جائیں گے اشتاہ دیکھے بغیر آئینہ خود پہ فریفتا تھا میں دیکھے بغیر آئینہ خود پہ فریفتا تھا میں ایک پری تھی سامنے جس سے ڈرا ہوا تھا میں دیکھے بغیر آئینہ خود پہ فریفتا تھا میں ایک پری تھی سامنے جس سے ڈرا ہوا تھا میں اور شوب دا گھر کی تیغ سے کون مرا ہے آج تک شوب دا گھر کی تیغ سے کون مرا ہے آج تک ویسے تو ایک شخص کے دل میں اتر گیا تھا میں شوب دا گھر کی تیغ سے کون مرا ہے آج تک ویسے تو ایک شخص کے دل میں اتر گیا تھا میں اور یاد کے دو کون میں ہم لٹکے رہے الگ الگ یاد کے دو کون میں ہم لٹکے رہے الگ الگ پانی کو دیکھتا تھا وہ چاند کو دیکھتا تھا میں بہت امدہ 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 سامنے ایک لاش ہے روز یہی ماش ہے سامنے ایک لاش ہے اس کو اٹھا رہا ہوں اب جس کو سلا رہا تھا میں روز یہی ماش ہے سامنے ایک لاش ہے اس کو اٹھا رہا ہوں اب جس کو سلا رہا تھا میں اور اور تھی تیرگی میری اور تھا دن کا زاویہ اور تھی تیرگی میری اور تھا دن کا زاویہ چاند عزیز تھا مجھے شب کا بیانیا تھا میں جلدی میں لڑ کھڑا گیا کرسی پہ بیٹھتے ہوئے جلدی میں لڑ کھڑا گیا کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پھر جو ہسی وہ ڈسٹ بن خوف سے بھر گیا تھا میں جلدی میں لڑ کھڑا گیا کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پھر جو ہسی وہ ڈسٹ بن خوف سے بھر گیا تھا میں میر کی بزم ہے کہاں دیکھی ہیں صرف سڑھیاں میر کی بزم ہے کہاں دیکھی ہیں صرف سڑھیاں چار قدم اتر گیا ایک قدم چڑھا تھا میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پیڑوں سے بات چیت ذرا کر رہے ہیں ہم پیڑوں سے بات چیت ذرا کر رہے ہیں ہم نادیدہ دوستوں کا پتہ کر رہے ہیں ہم دل سے گزر رہا ہے کوئی ماتمی جلوس دل سے گزر رہا ہے کوئی ماتمی جلوس اور اس کے راستے کو کھلا کر رہے ہیں دل سے گزر رہا ہے کوئی ماتمی جلوس اور اس کے راستے کو کھلا کر رہے ہیں ہم ایک ایسے شہر میں ہے جہاں کچھ نہیں بچا لیکن ایک ایسے شہر میں ہے جہاں کچھ نہیں بچا ایک ایسے شہر میں ہے جہاں کچھ نہیں بچا لیکن ایک ایسے شہر میں کیا کر رہے ہیں ہم پلکیں چھپک چھپک کے اڑاتے ہیں نیت کو پلکیں چھپک چھپک کے اڑاتے ہیں نیت کو سوئے ہوں کا قرض ادا کر رہے ہیں پلکیں چھپک چھپک کے اڑاتے ہیں نیت کو سوئے ہوں کا قرض ادا کر رہے ہیں ہم اور اب تک کوئی بھی تیر ترازو نہیں ہوا اب تک کوئی بھی تیر ترازو نہیں ہوا تبدیل اپنے دل کی جگہ کر رہے ہیں ہم اب تک کوئی بھی تیر بہت شکریہ اب تک کوئی بھی تیر ترازو نہیں ہوا تبدیل اپنے دل کی جگہ کر رہے ہیں ہم عادل سجے ہوئے ہیں سبی خواب خان پر عادل سجے ہوئے ہیں سبی خواب خان پر اور انتظارِ خلقِ خدا کر رہے ہیں چرچ کی سڑھیاں وائلن پر کوئی دھن بچاتا ہوا دیکھتا ہے مجھے ایک ستارہ کہیں ٹیم ٹیم آتا ہوا ڈوب جاتا ہوں پھر اڑنے لگتا ہوں پھر ڈوب جاتا ہوں میں ڈوب جاتا ہوں پھر اڑنے لگتا ہوں پھر ڈوب جاتا ہوں میں ایک پری کو کسی جلپری کی کہانی سناتا ہوا میں خدا سے تو کہہ سکتا ہوں دیکھ سن پر خلا سے نہیں میں خدا سے تو کہہ سکتا ہوں دیکھ سن پر خلا سے نہیں اپنے اندر ہی پھر لوٹ جاتا ہوں میں باہر آتا ہوا میں خدا سے تو کہہ سکتا ہوں دیکھ سن پر خلا سے نہیں اپنے اندر ہی پھر لوٹ جاتا ہوں میں باہر آتا ہوا اور ہے کہاں تک تماشا کہاں تک خلل کوئی کیسے کہے ہے کہاں تک تماشا کہاں تک خلل کوئی کیسے کہے ایک راشہ زدہ ہاتھ کٹ پتلیوں کو نچاتا ہوا ہے کہاں تک تماشا کہاں تک خلل کوئی کیسے کہے ہے کہاں تک تماشا کہاں تک خلل کوئی کیسے کہے ایک راشہ زدہ ہاتھ کٹ پتلیوں کو نچاتا ہوا ہے کہاں تک تماشا کہاں تک خلل کوئی کیسے کہے ایک راشہ زدہ ہاتھ کٹ پتلیوں کو نچاتا ہوا پاؤں رکھتا ہوں ایک منجمد جھیل میں چاند کے عکس پر پاؤں رکھتا ہوں ایک منجمد جھیل میں چاند کے عکس پر ایک تنہائی سے ایک گہرائی سے خوف کھاتا ہوا پاؤں رکھتا ہوں ایک منجمد جھیل میں چاند کے عکس پر ایک تنہائی سے ایک گہرائی سے خوف کھاتا ہوا اور رات پکڑا گیا اور باندھا گیا اور مارا گیا رات پکڑا گیا اور باندھا گیا اور مارا گیا ایک لڑکا سا دل میر کے باغ سے پھل چورا تھا رات پکڑا گیا اور باندھا گیا اور مارا گیا ایک لڑکا سا دل میر کے باغ سے پھل چورا تھا ہوا جانے ہم یہ کن گلیوں میں خاک اڑا کر آ جاتے ہیں جانے ہم یہ کن گلیوں میں خاک اڑا کر آ جاتے ہیں عشق تو وہ ہے جس میں ناموجود میسر آ جاتے ہیں جانے کیا باتیں کرتی ہیں دن بھر آپس میں دیواریں جانے کیا باتیں کرتی ہیں دن بھر آپس میں دیواریں دروازے پر قفل لگا کر ہم تو دفتر آ جاتے ہیں کام مکمل کرنے سے بھی شام مکمل کب ہوتی ہے ایک پرندہ رہ جاتا ہے باقی سب گھر آ جاتے ہیں کام مکمل کرنے سے بھی شام مکمل کب ہوتی ہے ایک پرندہ رہ جاتا ہے باقی سب گھر آ جاتے ہیں اور اپنے دل میں گیند چھپا کر ان میں شامل ہو جاتا ہوں اپنے دل میں گیند چھپا کر ان میں شامل ہو جاتا ہوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سارے بچے میرے اندر آ جاتے ہیں اپنے دل میں گیند چھپا کر ان میں شامل ہو جاتا ہوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سارے بچے میرے اندر آ جاتے ہیں شکر کیا ہے ان پیڑوں نے سر یہ دوبارہ سنا دوں آج میں سنا چکا ہوں یہ غدل دوبارہ شکر کیا ہے ان پیڑوں نے سبر کی عادت ڈالی ہے شکر کیا ہے ان پیڑوں نے سبر کی عادت ڈالی ہے اس منظر کو غور سے دیکھو بارش ہونے والی ہے اور سوچا یہ تھا وقت ملا تو ٹوٹی چیزیں جوڑیں گے سوچا یہ تھا وقت ملا تو ٹوٹی چیزیں جوڑیں گے اب کونے میں ڈھیر لگا ہے باقی کمرہ خالی ہے سوچا یہ تھا سوچا یہ تھا وقت ملا تو ٹوٹی چیزیں جڑیں گے اب کو نیمے ڈھی لگا ہے باقی کمرہ خالی ہے بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش دان میں کیا کیا کچھ بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش دان میں کیا کیا کچھ موسم اتنا سر نہیں تھا جتنی آگ جلالی ہے بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش دان میں کیا کیا کچھ موسم اتنا سر نہیں تھا جتنی آگ جلالی ہے اور اپنی مرضی سے سب چیزیں گھومتی پھٹی رہتی ہیں اپنی مرضی سے سب چیزیں گھومتی پھٹی رہتی ہیں بے ترتیبی نے اس گھر میں اتنی جگہ بنا لی ہے اور دیر سے قفل پڑا دروازہ ایک دیوار ہی لگتا تھا دیر سے قفل پڑا دروازہ ایک دیوار ہی لگتا تھا اس پر ایک کھلے دروازے کی تصویر لگا لی ہے دیر سے قفل پڑا دروازہ ایک دیوار ہی لگتا تھا اس پر ایک کھلے دروازے کی تصویر لگا لی ہے اوپر سب کو جل جائے گا کون مدد کو آئے گا اوپر سب کو جل جائے گا کون مدد کو آئے گا جس منزل کو آگ لگی ہے سب سے نیچے والی ہے اوپر سب کو جل جائے گا کون مدد کو آئے گا جس منزل کو آگ لگی ہے سب سے نیچے والی ہے اور پیروں کو تو دشت بھی کم ہے سر کو دشت نہ وردی بھی پیروں کو تو دشت بھی کم ہے سر کو دشت نہ وردی بھی آدل ہم سے چادر جتنی پھیل سکی پھیلا لی ایک غزل کے کشیر اور یہ میز یہ کتاب یہ دیوار اور میں یہ میز یہ کتاب یہ دیوار اور میں کھڑکی میں زرد پھولوں کا امبار اور میں ہر شام اس خیال سے ہوتا ہے جی اداس ہر شام اس خیال سے ہوتا ہے جی اداس پنچھی تو جا رہے ہیں اوفق پار اور میں ہر شام اس خیال سے ہوتا ہے جی اداس پنچھی تو جا رہے ہیں اوفق پار اور میں ایک عمر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے ایک عمر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے ایک دوسرے کے خوف سے دیوار اور میں واہ 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 ایک عمر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے بہت شکریہ ایک دوسرے کے خوف سے دیوار اور میں اور میں سرکار ہر درخت سے بنتے نہیں ہیں تخت سرکار ہر درخت سے بنتے نہیں ہیں تخت قربان آپ پر میلے اعزار اور تینکی جگہ بہت شکریہ